دنیا میں مٹی کی بھرائی سے تعمیر کیا جانے والا سب سے بڑا بند اسلام آباد سے پچاس میل کے فاصلے پر تریہ سندھ پر تربیلہ کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے اس کی تعمیر کا ایک خاص پس منظر ہے قیام پاکستان کے بعد بھارت نے پاکستان کے مشرقی دریاؤں سچلچ بیاس اور راوی پر اپنی تحجیحی حق کا دعویٰ کیا اور یوں پاکستان کی زراعت کو ایک ضرورت خطرہ لاکھ ہو گیا کھئی سال کی گفت و شنید کے بعد انیس ستمبر انیس سو ساٹھ کو دونوں ملکوں کے درمیان نہری پانی کا ایک معاہدہ تیر پایا جسے سندھ تاس معاہدہ کہا جاتا ہے اس معاہدے کی روح سے راوی ستلچ اور بیاس کا پانی بھارت کو دے دیا گیا اور دریائے جہلم اور دریائے چناب کے پانی پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا اس معاہدے کے بعد پاکستان نے دریائے سن پر تربیلہ کے مقام پر ایک بند بنانے کا منصوبہ پیش کیا انیس سو سرسٹھ میں عالمی بینک نے یہ بند تعمیر کرنے کی منظوری دے دی چودہ ماہی انیس سو اٹھ سٹھ کو بند کے تعمیراتی کام کے لیے واپڈا اور جوائنٹ فینچر کے دمابین باسٹھ کروڑ تیس لاکھ امریکی ڈالر کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے مالی اعتبار سے یہ اس دنیا کا سب سے بڑا معاہدہ تھا چار نومبر انیس سو اٹھ سٹھ کو بند کی کھدائی کا اختتاہ صدر مملکت عیوب خان نے کیا اس کی تعمیر انیس سو چھتر میں مکمل ہوئی انیس سو ستہتر میں بند نے اپنا کام کا آغاز کر دیا تربیلہ بند کی لمبائی نو ہزار فٹ انچائی چار سو پچاسے فٹ اور گنجائش اٹھانہ کروڑ ساٹھ لاکھ فٹ ہے اس بند کی جھیل تقریباً سو میل میں پھیلی ہوئی ہے گیارہ سو ایک میلین ایکر فٹ پانی زخیرہ کر سکتی ہے تربیلہ بند کے دائیں کنارے پر نکالے جانے والی چار سرنگو میں سے ہر ایک کاندرونی کتر پینتالیس فٹ ہے اس سرنگو سے اکیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے اس بند سے نکلنے والا پانی مسلک شہروں دہاتوں مسلن راولپنڈی اسلام آباد لاہور اور پنجاب کے کئی دہاتوں کی ہزاروں ایکر زمین کو سراب کرتا ہوا دریائے سندھ کی نظر ہوتا ہے